دوستوں یہاں ایک ایسا طلاب ہے جس میں ایک اچھا دھاری ناغن کئی سالوں سے چھپی ہوئی ہے اس طلاب کے آس پاس کئی سامپ رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سامپ ناغن دوارہ دی گئی ہر آگیا کا پالن کرتے ہیں یہاں کیا ہوا تھا یہ جان کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں گی لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ پاس کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبانا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں بھارت کے جھارکھنڈ راجیہ میں پھناچی گاؤں کے پاس ایک گھنا جنگل ہے اور اس کے پاس ایک طلاب بھی موجود ہے کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں کے کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس اچھا دھاری ناغن کو دیکھا ہے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ناغن کہیں زیادہ خوبصورت دیکھتی ہیں وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ سورگ کے ایک پری کی طرح ہے لیکن ہر سال اماوس کی رات کو اس جنگل سے رونے کی آواز سنائی دیتی ہیں اس چھیتر کی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ رونا اس طلاب کی ناغن کا ہے جو ہر سال اس رات روتا ہے لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ وہ ناغن کیوں روتی ہیں لیکن افسوس ہے کہ گاؤں میں یہ بات فیلی ہوئی ہے کہ اس دن ناغ مر گیا تھا اور اس گاؤں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس گاؤں کے طلاب میں کئی سالوں سے وہ ناغن رہ رہی ہیں لیکن آج تک اس اچھا دھاری ناغن نے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا ہے مگر اس گاؤں میں ایک بڑھا آدمی ہے جس نے نا صرف اس اچھا دھاری ناغن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ اس ناغن سے آمنے سامنے بات بھی کی اور مجھے یقین ہے کہ اس قاتلانہ ناغن کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے یہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہا جاتا ہے کہ کلپیش نام کے ایک شخص کی ملاقات اس اچھا دھاری ناغن سے ہوئی تھی ایک آدمی سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جب میں سترہ سال کا تھا تو میری ماں میرا پالن پوشن کرنے کے لیے کام کرتی تھی اس لیے میرے سکول کے کئی دوست میری ماں کی وجہ سے میرے ساتھ کم بات کرتے تھے اس لیے ایک دن میں کروڈھت ہو کر ماں کو چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا لیکن جیسے جیسے رات ہونے لگی مجھے اس جنگل میں ڈر لگنے لگا کیونکہ وہ رات پرنی ماں کی رات تھی اور جنگل کی ہر چیز چاند کی روشنی میں ساف ساف دکھائی دے رہی تھی اور اس روشنی میں میری نظر ایک عجیب سی چیز پر گئی میں دور سے دیکھ رہا تھا تو دیکھا کہ کچھ ساپوں نے انسانی روپ دھارن کر لیا ہے جو دیکھ کر میں بہت ڈر گیا تھا اور اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تب میں اور بھی زیادہ ڈر گیا اور وہاں سے ایک کوئے کی اور بھاگا میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں کوئے کے پاس جا کر رونے لگا لیکن اس وقت مجھے اچانک نوپر کی آواز سنائی دی مجھے لگا کہ کوئی دھیرے دھیرے میری اور آ رہا ہے لیکن تب ہی میں نے اپنے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کو کھڑا دیکھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم رات کے سمجھ اس بھیانک جنگل میں کیا کر رہے ہو اور تم کیوں رو رہے ہو تب میں نے کہا کہ میں اپنی ماں سے جھگڑے کے کارن یہاں آیا ہوں اپنی ماں کی وجہ سے مجھے ہمیشہ اپنے دوستوں سے بہت کچھ سننا پڑتا ہے پر اب اس جنگل میں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہ سن کر وہ عورت زور زور سے ہسنے لگی پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا اچھا سنو ہم دونوں رات بتانے کے لیے ایک کہانی سنتے ہیں میں تمہیں ایک کہانی سنا رہا ہوں تم دھیان سے سنو تمہارے جیسے ہی ایک گاؤں میں مہیش نام کا ایک لڑکا رہتا تھا اس نے کہا کہ اس کی ماں کی ایک آنکھیں ہیں اور اسی لیے میں اپنی ماں سے اتنی نفرت کرتا ہوں میری ماں پھٹپات پر ایک چھوٹی سی دکان چلاتی تھی مجھے اس کے ساتھ رہنے میں بہت شرم آتی تھی ایک دن جب وہ میرے سکول آیا تو مجھے بہت شرم آ رہی تھی میرے سکول کے سبھی دوست میرا مزاک اڑاتے ہیں اور وہے الگ الگ طرح سے کہتے رہتے ہیں کہ تمہاری ماں کی ایک آنکھ نہیں ہے تم ایک اندھی ماں کے بیٹے ہو میں چاہتا تھا کہ میری ماں اس دنیا سے گائب ہو جائیں میں اس سے اکثر کہتا تھا تمہارے دوسرے آنکھ کیوں نہیں ہیں تمہارے لیے سب میرا مزاک اڑاتے ہیں تم مر کیوں نہیں جاتی لیکن اس وقت میری ماں نے مجھے کچھ نہیں بتایا پھر میں نے تیہ کیا کہ ایک دن میں بڑا ہو کر ایک سفل انسان بنوں گا تاکہ میں اپنی اس دریدرتا اور اپنی ماں کی اس ایک آنکھ کے قارن ہمیشہ کے لیے مکت ہو جاؤں مجھے اب کسی کے لیے چھوٹا نہیں ہونا ہے تب سے میں نے بہت محنت سے پڑھائی کرنا شروع کیا اور اپنی ماں کو چھوڑ کر بڑے شہر میں چلا گیا میں نے اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی وہیں ختم کی پھر شادی کر لی اور اپنے لیے ایک اچھا گھر خریدا اور بچے پیدا کیے اور آخرکار میں ایک سفل انسان بن گیا مجھے اپنی نئی زندگی سب سے اچھے لگی کیونکہ اس کا میری ماں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن ایک دن اچانک مجھے کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے جس کی میں کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میری ماں اس ایک آنکھ سے میرے سامنے کھڑی تھی پھر میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ تم کون ہو میں آپ کو نہیں جانتا میرے گھر سے جلدے نکل جاؤں تب میری ماں نے مجھے جواب دیا مجھے لگتا ہے کہ میں گلت پتے پر آ گئی ہوں پھر یہ کہہ کر وہ چلا گیا مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے نہیں پہچانا تب ہی سکول ری یونین کا ایک پتر میرے گھر میں آیا اور میں اپنے پرانے شہر پہنچ گیا اس کے بعد میرے من میں نہ جانے کیا ہوا وہ اپنے پرانے گھر میں واپس چلا گیا اور وہاں میں نے اپنی ماں کو زمین میں مرا ہوا دیکھا یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو کی ایک بوند بھی نہیں نکلی ان کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا تھا اور اس میں میرا نام لکھا تھا وہ اس کا پہلا اور آخری خط تھا اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی گزار لی ہے آج کے بعد میں تمہارے گھر کبھی نہیں آؤں گا لیکن کیا میں کبھی اتنی امید کر سکتا ہوں کہ تم کبھی کبھی مجھ سے ملنے آؤں گے میں تمہارے بارے میں بہت سوچتا ہوں مجھے معاف کر دو میری ایک آنکھ کے کارن تمہیں زندگی بھر شرمندہ ہونا پڑا جب تم چھوٹے تھے تو ایک درگھٹنا میں تمہاری ایک آنکھ چلی گئی تھی ایک ماں کے روب میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ تم ایک آنکھ لے کر بڑی ہو چٹھی پڑ کر میری پوری دنیا اُلٹ پُلٹ ہو گئی یہ پہلی بار تھا جب میں ان کے لیے رو رہا تھا جنہوں نے میرے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی عورت کی یہ باتیں سن کر کل پیش کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا اور اس نے محسوس کیا کہ اس کی ماں اس کے لیے کتنی مہت پورن ہے پھر وہ صبح وہاں سے بھاگ گیا لیکن جب وہ دوڑا تو اس نے اس عورت کو دھنیواد نہیں دیا جس نے اسے صحیح راستہ دکھایا تھا پھر جب وہ واپس اس جگہ پر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ کوئی سادھارن عورت نہیں تھی بلکہ ایک اچھادھاری ناغن تھی اس لیے دوستوں کبھی بھی گلتی کرنے پر بھی اپنے ماتا پتا کا دل نہیں دکھانا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت تکلیف سہن کر انسان بنایا ہے نہیں تو آپ نیچے دیے گئے کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے دھنیواد